ہم جب یہ کہتے ہیں نا کی مسلمان شوہر سے شادی کرنے کے فائدے کیا ہیں یا مسلمان شوہر سے شادی کیوں کرنا چاہیے تو عام طرح پہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو انہی دو رشتوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان شوہر کے اندر کیا خوبی ہوتی ہے اور ایک مسلمان شوہر کس طرح اپنی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں اب اس مسئلے کو ہم اس پہلو سے بھی دیکھتے ہیں نا کہ ایک آدمی جس کو مسلمان شوہر سوچ کر کے اپنے اس کا انتخاب کیا ہے وہ مسلمان باپ بھی ہے تو باپ ہونی کیسیت سے اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اس وجہ سے بھی آپ کو اس سے شادی کرنی چاہیے یعنی جس طرح ایک مسلمان شوہر اپنی بیوی کی ساری کفالت اٹھاتا ہے نہ اپنے ذمہ لیتا ہے ویسے ہی مسلمان شوہر جو ہے وہ اپنے بچوں کی بھی پوری کفالت اپنے ذمہ لیتا ہے اس کے بچوں کی کفالت اس کے پڑھائی لکھائی تعلیم اور سارے خر جو ہے وہ شادی تک کے وہ شوہر جو ہے وہ آپ کے سر پر نہیں ڈالنے والا وہ اپنے سر پر لے گا یعنی شریعت میں تو یہ معاملہ یہاں تک کے ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے رہے اور وہ بچہ دودھ پی رہے تو اس کے دودھ پینے کی پیریڈ میں اس طلاق یافتہ عورت کو بھی اس کا خرچہ دینا اس کی کفالت کرنا اس کے کھانے اور کپڑے کا انتظام کرنا یہ شوہر کے ذمہ داری ہے تو اس حیثیت سے بھی آپ دیکھئے کہ وہ جو آپ کے بچے ہیں ان کی پوری کفالت جو ہے وہ آپ کا شوہر کر رہا ہے اور اس حیثیت سے بھی دیکھئے کہ یہ جو بچے اس کے ذریعے سے آپ کے ہوں گے مسلمان بچے ان بچوں کے آپ کا مقام کتنا بڑا ہے شریعت کہتی ہے کہ ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو اتنا عظیم مقام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سیدہ مستحق کون ہے اللہ میں فرمایا تمہاری ماں پھر پوچھا کون پھر کا تمہاری ماں چوتھے مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ یعنی جب ایک مسلمان شہر سے آپ شادی کریں گی تو آپ کے بچے مسلمان ہوں گے پہلی بات تو یہی بہت بڑی ہے کہ اپنے بچوں کو آپ جہنم کی آگ سے بچائیں گے ایک مسلمان شہر سے شادی کر کے اگر کافی رات میں سے شادی کر رہی ہیں تو زیادہ امکان ہی کہ پھر بچے بھی اس کے دین پر چلے جائیں گے اور آپ کو جہنم میں نہیں جا رہی ہیں بلکہ اپنے بچوں کو پوری نسل کو آپ جہنم میں ڈال گی اور صرف یہ کی نا صرف یہ کی مسلمان ہوں گی مسلمان شہر سے پیدا ہونے والے بچے بلکہ وہ اپنی ماں کی عظمت کو اس کی وقار کو اس کی قدر کو سمجھنے والے ہوں گے ماں کی حیثیت سے بھی آپ ایک عظیم ماں بن جاتی ہیں جب آپ ایک مسلمان شہر سے نکاح کرتی ہیں تو اس کے بچوں کی اور آپ کے بچوں کا جو شہر ہے وہ بھی جب کی ایبان والا ہے دین والا ہے تو شہر ہونی کے حیثیت سے وہ بچوں کی ساری کفالت مالی اپنے ذمہ میں لے لیتا ہے